السلام علیکم ورحمت اللہ حنیف ملک ان کا سوال ہے محرم میں شادی کرنا کیا جائز ہے کیا حکم ہے بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے محرم الحرام میں نکاح کرنا شادی کرنا یہ شرعن کیسا ہے اس سوالے سے سمجھ لیں کہ نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح شریعت کو مطلوب ہے نکاح عبادت ہے اور نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے نکاح کرنا نکاح قرب کا ذریعہ ہے نکاح شریعت کو مطلوب ہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے پاس طاقت ہے نکاح کرنے کی تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے نکاح کرنا کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں شرعن بالکل جائز ہے کوئی منع نہیں ہے محرم الحرام کا مہینہ ہو سفر ہو یا ربی الاول ہو ربی الثانی ہو سال بھر میں جب بھی چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں شریعت کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محرم الحرام میں اس وجہ سے نکاح کرنا نجاز اور حرام ہے منع ہے چونکہ اس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس وجہ سے ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں نکاح کرنا نجاز اور حرام ہو گیا تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نکاح کرنا نجاز اور حرام ہے تو پھر جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس مہینے میں بدرجہ اولا نکاح کرنا نجاز اور حرام ہونا چاہیے یا جس مہینے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی یا جس مہینے میں حضرت مولی قینات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ان مہینوں میں ان ایام میں بھی نکاح کرنا شادی کرنا بدرجہ اولا نجاز اور حرام ہونا چاہیے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے شرعن بلکل جائز ہے محرم کا مہینہ ہو یا سفر ہو ربی الول ہو کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا یہ شرعن بلکل جائز ہے باقی رہی بات یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ رافضی ہے اس وجہ سے نہیں کر رہا اس کی اپنی مرضی یہ نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بغض اہل بیعت رکھتا ہے اسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض ہے اہل بیعت اعتحار سے بغض ہے اس وجہ سے اس نے اس مہینے میں نکاح کیا ہے ایسا بلکل نہیں ہے شرعن بلکل جائز ہے اس کے نجائز اور حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ محرم میں نکاح کرنا شادی کرنا یہ نجائز اور حرام ہے شرعن بلکل جائز ہے ہاں جس طرح کی تقریبات آج کل لوگ کرتے ہیں شادیوں پر یعنی غیر شرعی کام دھول باجے ناچ گانا پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے تو اس طرح کے غیر شرعی کام اگر شادی نکاح بیعہ پر کریں گے تو یہ محرم کا محرم کے علاوہ بھی نجائز اور حرام ہے یعنی کہ محرم میں کریں گے تو نجائز اور حرام ہے محرم کے بعد اگر شادی بیعہ میں ناچ گانا غیر شرعی کام ہوں گے تو جائز ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے جو سنت طریقہ ہی نکاح کرنے کا جو شادی کا سنت طریقہ ہے اس طریقے سے نکاح کرنا شادی کرنا یہ شرعن بالکل جائز ہے کسی بھی دن کسی بھی مہینے بھی کر سکتے ہیں جو غیر شرعی کام شادی بیعہ میں کیے جاتے ہیں یہ کسی بھی دن کرنا یہ نجائز اور حرام ہے یہ نہیں ہے کہ محرم میں کریں گے تو نجائز اور حرام ہوگا محرم کے بعد کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے نکاح کرنا سنت طریقے سے شادی کرنا محرم میں شرعن بالکل جائز ہے اس کے نجائز اور حرام ہونے کی منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے